بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہ فارمنا افیشل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی آلو کی رسپی میں ہم کچھ بھی ویسٹ نہیں کریں گے آلو کے چھلکے آلو کی سائٹ سب کچھ یوز کریں گے اگر آپ بھی آلو کے چھلکے ضائع کر دیتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کبھی بھی آلو کے چھلکے ضائع نہیں کریں گے بہترین اور لذیذ رسپی بنا کر تیار کریں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو کبھی پوچھ کرنا ہے سکپ کیے بغیر بینہ ٹائم ضائع کیے اپنی رسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں چاہ جی یہاں پر ہم نے دو آلو لیئے ہیں بڑے سائز کے ان کو اچھی طرح سے دو کے ڈرائے کر لیے اب ہم ان کے چھلکوں کو رموو کریں گے اور یاد رہے کہ اس رسپی میں آپ نے ان کے چھلکوں کو بھی زائع نہیں کرنا چاہ جی یہاں پر ہم نے آلووں کے چھلکے رموو کر کے ایک الائدہ پلیٹ میں ڈال کر سائیڈ پر رکھ لیا ہے اس کی اب سائیڈ کو کٹ لیں گے تو یہ جو سائیڈ سے ہم کٹ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ان سے بھی ہم زبردستی رسپی برائیں گے تو یہاں پر اب ہم اس کے درمیان میں کٹ کر لیں گے یہ کٹ ہم اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی خوبصورت سی جالی تیار کرنی ہے آلو کی اس میں سے ہم دو آلو کے سلائس نکال لیں گے جالی تیار کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی ہم آپ کو اس کی کٹنگ بھی کر کے دکھائیں گے ہم نے ایک آلو سے تین جالیاں تیار کرنی ہے کیونکہ ہم نے بڑے سائز کا آلو استعمال کیا تو یہاں پر ہم بار بی کیو سٹکس کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے اس کے سائیڈ پر رکھیں گے اور درمیان میں ہم نے آلو کا سلائس رکھ کے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یاد رہے کہ اس ٹیج پر آپ نے تیز نائف کا استعمال کرنا ہے اور بہت ہی برہی کٹنگ کرنی ہے جب ہی آپ کی بھی جالی خوبصورت بن کر تیار ہوگی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی آلو گارہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے چھلکوں کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کبھی بھی آلو کے چھلکوں کو ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ان سے زبردست اور لذیذ مزدار ریسپی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کتنے بھری کٹ لگا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے کٹ لگا رہے ہیں اب اس کی سائیڈ کو ہم چینج کریں گے اور پھر نائف کی مدد سے ہم اس کی تیرشی کٹنگ کریں گے اس طرح سے مطلب کہ ہم نے اس کو تیرشی کٹ لگانے ہیں یہ کٹ بھی ہم نے بہت ہی بریق لگانے ہیں یقین کریں یہ آلو کی جالی جب آپ بنا کر تیار کریں گے اس کو فرائے وغیرہ کر کے اور جب کھائیں گے تو آپ آلو کے سپارل بھول جائیں گے یہ ماشاءاللہ اتنی مزے کی بن کر تیار ہوگی اور یہاں پر ویڈیو کو ہم تھوڑا سا اس لیے لمبا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کس طرح سے اس کو کٹ لگانے ہیں دوروں طرف سے تو ہم نے اس کے کٹ لگا لیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جالی بن کر تیار ہوئی ہے اسی طرح ہم نے باقی کے جو آلووں کے سلائز تیار کی ہیں ان کی بھی ہم اسی طرح جالی بنا کر تیار کر لیں گے نائف کی مدد سے فریق کٹس لگاتے ہوئے یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں آپ نے جو آلو کے سلائز لینے جالی بنانے کے لئے آپ نے وہ بھی درمیانے سائز گئی لینے بہت زیادہ موٹے نہیں لینے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلے تیار کر لینے ہیں یہاں پر ہمارے تمام آلووں کی جالیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دینا تقریباً تیس منٹ کے لئے اتنی دیر میں یہ جو سائٹس بچی ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے واش کریں گے اور ان کو ہم نے بہا لینا اور اب باری آتی ہے آلووں کے چھلکوں کی تو یہاں پر ہم نے آلووں کے چھلکوں کو اس طرح سے رول کرتے جانا ہے رول کرنے کے بعد ہم ایک ٹوٹھ پک لیں گے اور اس کے اندر سے ہم نے اس کو گزار دینا اس طرح سے تو یہاں پر ہم نے سارے آلووں کے چھلکوں کو رول کر کے ٹوٹھ پک کی مدد سے ان کو اس طرح سے بنا لینا تو آج کی ماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے اسی طرح ہی کرنا تو یہاں پر ہم نے جو جالی تیار کی تھی اس کو ہم اس طرح سے ایک بار بی کیو سٹکس لیں گے اور اس کے اندر سے اس طرح سے ہم نے اس کو گزار لینا اگر اس طرح سے نہ گزاری جائے تو آپ نے اس کو کاؤنٹر پر رکھ کر گزار لینا یعنی کہ آلووں کے اوپر لگا لیں گے لگا لینے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے کھینچنا تاکہ اس کی خصورت سے جالی بن جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو آلو کی جالی تیار ہو کے کیسی لگی آپ نے میکمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو ریکس ٹاپ میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم نے آلووں کے چھلکوں کو بھی اوبال لیا اسٹریج پر یہ کافی زیادہ گرم ہے اب ہم ماشر لیں گے اور اس کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ماش کر لینا ہے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے بہت ہی اچھی طرح سے ہم اس کو ماش کر لیں گے ہم نے ان کو اچھی طرح سے ماش کر لیا اب ہم اس میں ون فورت کپ کے قریب کون فلور کالی مرچ لے لیں گے ہافٹی سپون اور ہافٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال لیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھ طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے اتنی دیر میں ہم باقی کی تیاری کر لیں گے اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اچھی طرح سے تو یہاں پر آدھا کپ میدہ لے لیں گے اور اس کے اندر 3 ٹیبل سپون بھر کے ہم قول فلور ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کچھ سپائس ڈال دیں گے جس میں ہم نے ہافٹی سپون ٹکا مسالہ لیا اور ہافٹی سپون ہی ہم نے اس میں بھنا کھٹا زیرہ ڈال دینا ہے ھیک ٹی سپون ہیں اس میں لال مرچ کا بارڈو ڈال دیں گے اور ساتھ ہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ھیک ٹی سپون یہاں پر ہم نے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر استعمال کیا ہے اور کشمیری لال مرچ کا تقریبا ہافٹی سپون ہے کشمیری لال مرچ اس طرح سے سپائسز کو مکس کریں گے اور پھر ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ گھٹلیاں بن جائیں سٹیج پر تو انہیں ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے آپ اس کی تکنس چاہ کر سکتے ہیں اتنی ہی تکنس سے آپ نے اس کی رکھنی ہے اور ہم نے اوئل کو بھی گرمونے کے لئے رکھ دیا اور سب سے پہلے ہم آلو کے چھلکے کی زدار سی رسپی تیار کر لیتے ہیں آلو کو رول کر کے ہم نے باروی کیو سٹکس کی مدد سے ان کو ان کے اندر سے گزار لیا تھا اب ہم اس طرح سے ان کو ڈپ کریں گے اس لیکوڈ میں جو ہم نے تیار کیا مادے اور کونٹور سپائسز والا اس طرح سے ڈپ کر لینے کے بعد ہم نے ان کو فرائی ہونے کے لئے اوئل میں ڈال دینا تو ون بائی ون اسی طرح ڈپ کر کے ڈالتے جائیں گے اور ان کو ہم نے میڈیم فلم پر کرسپی ہونے تک فرائی کر لینا یہاں پر ہمارے آلووں کے چھلکوں کو فرائی ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اسی دوران ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آلووں کی جو جالی تیار کی تھی اس کو بھی ہم نے اس بیٹر میں اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے شمچ کی مدد سے ہی لکورڈ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے آلو کی جالی کو ہم اسی طرح لکورڈ میں کوٹ کریں گے اور اس کو اسی بول میں چھوڑ دیں گے تاکہ اضافی لکورڈ اس میں سے نکل جائے تو یہاں پر ہمارے آلو کے چھلکے کے سنیکس فرائی ہو کے تیار ہیں ان کو ہم نکالتے ہیں باقی کے بچے ہوئے بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے اور پھر باری آ جاتی ہے ہماری آلو کی جالی کی تو اس کو بھی ہم اسی طرح فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے کرسپی ہونے تک میڈیم فلیم پر ان کو اُلڑتے پُلڑتے ہوئے ہم فرائی کر لیں گے اچھی طرح کرسپی کرنا ہے ان کو جو بھی آلو کی جالی فرائی ہوتی جائے گی ہم اس کو نکالتے جائیں گے یہاں پر یہ فرائی ہو چکی ہے اس کی جگہ پر ہم دوسری ڈال لیتے ہیں یہاں پر یہ چاروں فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری زبردستی یہ فیلنگ بھی سٹو ہو چکی ہے ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب ہم اس کے بالز پناہ لیتے ہیں ہم نے اس کو تیار کر کے فریج میں اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے سٹو ہو جائے اگر ہم فوراں سے اس کے بالز پناہ نہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو انہوں نے اوئل میں جاتے ہی کافی زیادہ اوئل کو اپنے اندر ابزولف کر لینا تھا کیونکہ سٹیج پر جب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تھا تو یہ کافی زیادہ گرم تھا تو ہم نے اچھے ریزلٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھا تھا تو یہاں پر ہماری تمام بالز بن چکی ہیں ان کو بھی ہم اسی اوئل میں فرائی کر لیں گے لیکن اس مرتبہ آپ نے ان کو میڈیم فلیم پر نہیں ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے اوئل اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ان بالز میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں کی جن کو پکانے میں ہمیں ٹائم لگے تو ہم نے جسٹ ان کو کلر دینا ہے یہ اندر سے اچھی طرح سے کوک دیں تو فرائی کر کے ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور باقی کے بچے ہوئے بیٹر کے بھی ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے اور یہاں پر ہم آپ کو اس کا ساونڈ بھی چیک کرواتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں کہ ماشاء اللہ تیار ہے جی ہماری ایک دم کرسپی کرنچی آلو کی جالی بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ آلو کی جالی کے اپنا آکے کھالنے کے بعد آپ کے آلو کے سپارل کی تو چھٹی ہی ہو جائے گی ماشاء اللہ بنے گی ہی اتنی مزے کی اور یہ ہے جی ہمارے صرف دو آلو سے بننے والی ٹریپ بھڑھ کر آلو کی تین طرح کی ریسپی تیار ماشاء اللہ الحمدللہ آپ دے سکتے ہیں کہ ان کی لکھ کتنی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت پلیشز بن کر تیار ہوں ہے امید کرتے ہیں آج کی ماری رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو تھمز اپ کریں اور فیملی اور فرنس کا ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو بس پھر آپ بھی افطار مینیوں میں صرف دو آلو سے ٹریپ بھڑھ کے تین طرح کے سنیکس بنا کر تیار کریں آلو کے چلکے کے سنیکس آلو کی والز اور آلو کی جالی بنا کر تیار کریں اور بنا کر کھائیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیں کہ آج کی ہماری رسپی آپ کو کیسی لگی ہے سچی ایک بات اور آج کل ویڈیو میں آپ میری آواز سن رہے ہوں گے کہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری آواز اچھی نہ لگ رہی ہو اور آپ ہمارے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں پلیس کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتایا کریں اور پیارا سا اچھا سا کومنٹ بھی کیا کریں شکرین کریں آپ کے کومنٹس کرنے سے ہماری بہت ہی حوصلہ اوزائی ہوتی ہے اور ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ویڈیوز کو ہماری ویڈیوز پسندہ آ رہی ہیں پھر ملتے ہیں اسی طرح کی انڈیکس ٹیسپی میں خوش اور آباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ویڈیو کو دیکھ کے جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تھانکس پر ووچنگ دا ویڈیو اللہ فیز